ڈیر فی ایم آئی نیم مقصود احمد قصوری آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلی ایم ٹی وی ڈیر فینز آپ لوگوں کے لیے آج ایک نئے ٹوپے کے ساتھ نئے موڈل کے ساتھ تشریف ہے فرماؤں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر ڈبلی ایم ہنڈرڈ بی ایس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں ہم جو کہ گیر سسٹم ٹکنولوجی یہ واشنگ مشین رکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم ریویو کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹاوپے یہ بذر ہے اس کے بعد وارٹر ان لیٹ ہے واش میں پانی ڈالنے کے لیے واش کی سیٹ پہ کریں گے سپین میں پانی ڈالنے کے لیے سپین پر ان سلیکٹر کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس واش ٹیمر ہے واش ٹیمر ہے جی پندرہ منٹ کا واش ٹیمر ہوتا ہے اس کو ہم گھمائیں تو یہ پندرہ منٹ کے لیے اس کو واش کرے گی اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے واش سلیکٹر یہ تین دیئے گئے ہیں جی سٹینڈرڈ سٹرونگ اور ڈرینڈ ڈرینڈ پہ جائیں گے تو پانی ڈرینڈ کرنا سٹارٹ کر دے گی یہ بھی آپ کو فکشن کر کے دکھاتا ہوں یہ واز ہے دور پر لکھا ہوا ہے کسٹمر زیادہ تار پوچھتے ہیں ویورز سسکرائبر وہ لوگ کے یہ کتنے کیجئے یہ ٹین کیجئے کی ہے یہ اوپر لکھا ہوتا ہے ہار واشن مشین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پلسٹر ہے پلسٹر کا آئیکون دیا گیا یہ سپین ٹاپ سپین ٹائمر ہے یہ ٹھیک ہے یہ پانچ منٹ اس کو سپین کر سکتے کپڑوں کو دس کے جی واش کر سکتے ہیں سکس کے جی تقریبا یہ سپین کر سکتے ہیں یہ دونوں اپریٹ ہو رہی ہیں میں نے پانچ منٹ پہ یہ لگا دیا اور پندرہ منٹ پہ واش کو لگا دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کپڑے واش ہو رہے ہیں ہماری ہے اور اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں میں نے ابھی وارٹر کو واش کی سائیڈ پہ کیا ہوئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں پانی آ رہا ہے کیونکہ ادھر میں نے واش سلیکٹ گیا اگر ہم لوگ ادھر سپین سلیکٹ کرتے ہیں تو اب لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ سپین میں پانی آنا سٹارڈ ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سپین میں پانی آنا سٹارڈ ہو گیا یہ اس کا فنکشن ہے میں ادھر سے واش پہ لگا دیتا ہوں تجھ دیکھیں ادھر پانی آنا روک گیا ہے یہ فنکشن اس لئے ڈالا گیا ہے کہ کپڑوں کو دوبارہ پانی دیں اور اگر اچھے طریقے سے وہ نہیں جوجلتے ہیں نہیں ساپ ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ تھے پانی ڈال کے دوبارہ سے ان کو سپین کر سکتے ہیں یہ بریک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اب سٹارڈ ہو گیا ہے چلنا سپین ٹاپ ٹھیک ہے جی اس کو ہم آکٹر کور کو جب اٹھائیں گے تو اس کی بریک چل جائے گی یہ ایک بہت اچھا فکشن ہے جب اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں جی باقی جو لوکل واشنگ مشینز ہیں ان کا سپین ٹاپ جو ہوتا ہے وہ گھومتا ہی رہتا ہے آوٹر کور اٹھانے کے بعد تو وہ ایک نقصان ہوتا ہے اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اگر روکنا چاہئے تو خدا نہ خواستہ ہمارا ہاتھ بھی ڈیمو جو سکتا ہے زخمی ہو سکتا ہے تو یہ اس واشنگ مشین کے جو ہائر کی واشنگ مشین میں ان میں بریک سسٹم لگایا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے جی بریک سسٹم ہوتا ہے بریک سسٹم کی وجہ سے یہ بہت مفید ہے یہ دیکھ لیں یہ سپین ٹاپ رکا ہوگا ہے ابھی ابھی ہمدبارہ سے اس کو پریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھ لیں سٹارڈ ہو گیا چلنا یہ بہت ہی کمال کا یونٹ ہے ٹھیک ہے جی مارکن میں آپ کو تیس ہزار پچاس روپے کا ملے گا میں نے آپ کو پرائیس کے ساتھ بتا دیا ہے آپ لوگ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اب ابھی یعنی کہ ٹوپ پہ یہ ہنڈٹ ایس اور ہنڈٹ بی ایس کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور یہ والا موڈل سیل ہو رہا ہے تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں جی بیس کون سا موڈل ہے تو ابھی آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں پہلے تھا ٹریپل زیرو یعنی ایٹی ٹریپل زیرو لیکن اب اس کی جگہ ہنڈٹ ایس ہنڈٹ بی ایس نے لے لیا ہے یہ مارکن میں بہت زیادہ سیل آؤٹ آب ہو رہا ہے اور اس کی زیادہ ڈمانڈہ اور یعنی کہ اگر کپڑے واش کرنے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ ٹین کے جی کا یعنی دس کے جی کپڑے دس سوٹ ایس میں ڈالے جا سکتے ہیں اور واش کیے جا سکتے ہیں اور چھے کے جس پین کیے جا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ